بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی وڈیو میں ہم سابق وزیراعظم پاکستان میر زفراللہ خان جمالی کی کابینہ کے تمام وزراء کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتانے والے ہیں پرویز مشرف کے زیر سایہ بننے والے وزیراعظم میر زفراللہ خان جمالی کو ایسے لوٹے اور مفاد پرست وزیر دیئے گئے تھے جو اب مسلم لکھ نواز پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے اہم لیڈرز بنے ہوئے ہیں اور نواز شریف آصف زرداری اور عمران خان کے محبوب نظر ہیں یہ سب کچھ اور دیگر اہم ترین معلومات آج کی وڈیو کا حصہ ہوں گی اس سے پہلے کہ وڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس وڈیو کو لائک کر دیں پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی یہاں سے دبا دیں تاکہ ہماری نئی وڈیوز سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں دوستو یہ ہیں شوکت عزیز میر زفراللہ خان جمالی کی کابینہ کے وفاقی وزیر خزانہ و معاشیات اور منصوبہ بندی شوکت عزیز تقریباً سوہ سال تک میر زفراللہ خان جمالی کی کابینہ کے منسٹر رہے پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ میر زفراللہ خان جمالی کو وزارت عزمہ سے ہٹنا پڑا اور یہ موصوف اگلے تین چار سال تک ملک کے وزیر اعظم رہے شوکت عزیز اس وقت پاکستان کو ہمیشہ کے لیے الویدا کہہ چکے ہیں وہ غیر ملکی شہری ہیں اور لندن میں بزنس کرتے ہیں یہ ہیں میر زفراللہ خان جمالی کی کابینہ کے وزیر خارجہ خرشید محمود قصوری خرشید قصوری پاکستان کی تاریخ کے سینئر سیاستدان اور تجربہ کار وزیر خارجہ رہ چکے ہیں پاکستان مسلم لک نواز سے پھر مسلم لک کا اجازم میں کئی برس رہنے کے بعد اس وقت مسٹر قصوری پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں خرشید قصوری نے دوزار تیرہ کے الیکشن میں تحریک انصاف کی جانب سے انتخاب بھی لڑا تھا جہاں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جبکہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں خرشید قصوری نے حصہ نہیں لیا خرشید قصوری ایک بڑے بزنس مین ہیں وہ بیکن آوس نیشنل یونیورسٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بھی حصہ ہیں خرشید قصوری کی بہن محترمہ فوزیہ قصوری کافی عرصے تک تحریک انصاف کی مرکزی رہنما بھی رہ چکی ہیں یہ ہیں شیخ رشید احمد میر زفراللہ خان جمالی کی کابینہ کے وفاقی وزیر براہ اطلاعات و نشریات شیخ رشید کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہے شیخ رشید ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک میاں نواز شریف کے دست و بازو اور محبوب نظر رہے اور بعد میں شیخ صاحب پرویز مشرف کی ٹیم کا حصہ بنے اور آج کل شیخ رشید پاکستان طریق انصاف اور عمران خان کے اتحادی ہیں اور وفاقی وزیر براہ ریلوے بھی ہیں یہ ہیں آفتاب احمد خان شیرپاؤ میر زفراللہ خان جمالی کی کابینہ کے وفاقی وزیر براہ پانی و بجلی آفتاب شیرپاؤ ایک قد آور سیاستدان ہیں جو ماضی میں صوبہ خیبر بختونخواہ کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں ایک لمبے عرصے تک محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیبلز پارٹی کے ہم رکاب رہنے والے آفتاب احمد شیرپاؤ نے پیبلز پارٹی شیرپاؤ گروپ بنایا جبکہ آج کل آفتاب شیرپاؤ قومی وطن پارٹی کے سربراہ ہیں واضح رہے کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں آفتاب احمد شیرپاؤ کو انہی کے آبائی حلقے چار صدا سے پاکستان ترک انصاف کے امیدوار کے ہاتھوں بہترین شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ ہیں ہمائیوں اختر خان میر زفرالہ خان جمالی کی کابینہ کے وفاقی وزیر براہ کومرس ہمائیوں اختر خان کی سیاست کا آغاز بھی مسلم لیگ نواز سے شروع ہوا بعد میں ہمائیوں اختر خان مشرف کی کاف لیگ میں شامل ہوئے اور اقتدار انجوائے کرتے رہے اس وقت ہمائیوں اختر خان پاکستان ترک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کے حلقے میں عمران خان کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر خاجہ سعید رفیق اور ہمائیوں اختر خان کا زمنی الیکشن میں مقابلہ ہوا جس میں ہمائیوں اختر خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ ہیں عویس احمد لغاری میر زفرالہ خان جمالی کی کابینہ کے وفاقی وزیر برائے انفرمیشن ٹیکنالوجی عویس لغاری کے والد فاروق لغاری صدر پاکستان رہ چکے ہیں عویس لغاری مشرف دور میں کافلی کا حصہ رہے جبکہ دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے عویس لغاری مسلم بلک نواز میں شامل ہوئے اور الیکشن جیت کر پانچ سال تک نہ صرف احمد لغاری رہے بلکہ وفاقی وزیر بھی رہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں عویس لغاری کو تحریک انصاف کی نوجوان رہنوا زرتاج گل نے شکست دی عویس لغاری ایمینے تو نہ بن سکے بہرحال وہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں دوستو یہ ہیں محترمہ زبیدہ جلال میر زفراللہ خان جمالی کی کابینہ میں وفاقی وزیر تعلیم زبیدہ جلال بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں زبیدہ جلال کو دوزار آٹھ اور دوزار تیرہ کلیکشن میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا دوزار آٹھارہ کلیکشن میں زبیدہ جلال نے بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے انتخاب میں حصہ لیا اور ایمینے بننے میں کامیاب ہوئیں زبیدہ جلال اس وقت عمران خان کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار بھی ہیں یہ ہیں اجاز الحق میر زفراللہ خان جمالی کی کابینہ کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اجاز الحق سابق صدر پاکستان جنرل زیاؤلق کے صاحب زادے ہیں اجاز الحق نے نواز شریف کے ساتھ اپنی سیاست کا آغاز کیا اور مسلم لیگ نواز کا حصہ رہے کچھ عرصے تک مسلم لیگ کا اجازم کا حصہ رہنے کے بعد اس وقت اجاز الحق پاکستان مسلم لیگ زیا کے سربراہ ہیں دوزار تیرہ کے الیکشن میں اجاز الحق ایمینے بنے اور نواز شریف کے اتحادی رہے جبکہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں اجاز الحق نے تحریک انصاف کے تعاون سے الیکشن لڑا لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ ہیں بابر غوری میر زفراللہ خان جمالی کی کابینہ کے وفاقی وزیر مواصلات بابر غوری کا تعلق متعدہ قومی مومنٹ کے ساتھ ہے اور وہ ایمکیو ایم کے بانی الطاف حسین کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں سابق سینیٹر بابر غوری اس وقت پاکستان سے غائب ہیں اور سیاست کو الویدہ کہہ چکے ہیں یہ ہیں مخدوم سید فیصل سالحیات میر زفراللہ خان جمالی کی کابینہ کے وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر برائے نارکوٹکس کنٹرول فیصل سالحیات ایک وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو کے بہت زیادہ قریب رہے لیکن دوزار دو کے الیکشن کے بعد فیصل سالحیات نے پاکستان پیپلز پارٹی سے غداری کی اور مشرف سے ہاتھ ملا لیا کچھ عرصے تک مسلم لیق قائد عظم کا حصہ رہنے کے بعد بلاخر فیصل سالحیات نے دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو ری جوائن کیا لیکن اس کے باوجود انہیں الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ ہیں ڈاکٹر عبدالعفیز شیخ میر زفراللہ خان جمالی کی کابینہ میں نشکاری کے وفاقی وزیر ڈاکٹر عبدالعفیز شیخ ماہر معاشیات ہیں اور وہ سینئر بیورکریٹ رہ چکے ہیں دوزار آٹھ کے الیکشن میں کامیابی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور یوسف رضا گلانی وزیراعظم پاکستان بنے تو ڈاکٹر عبدالعفیز شیخ کو وفاقی وزیر خارجہ بنایا گیا یہ ہیں لیاکت جیتوئی میر زفراللہ خان جمالی کی کابینہ کے وفاقی وزیر سنت و پیداوار ایک وقت تھا جب لیاکت جیتوئی میاں نواز شریف کے دست و بازو تھے اور وہ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی رہے نون لیگ کو الویدہ کہنے کے بعد لیاکت جیتوئی کا اگلا پڑاؤ مسلم لیگ کا اجازم تھا جبکہ اس وقت وہ عمران خان کی تحریک انصاف سندھ کے سینئر کھلاری ہیں لیاکت جیتوئی نے الیکشن میں بھی سا لیا لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ان کا ایمینے بننے کا خواب شرمندائے تعبیر نہ ہو زکا یہ ہیں سردار یار محمد رند میر زفراللہ خان جمالی کی کابینہ کے وفاقی وزیر برائے خورا کو زراعت اور لائف سٹاک یار محمد رند بھی کئی جماعتوں کے سیاسی سور کا حصہ رہ چکے ہیں اس وقت یار محمد رند پاکستان ترکی انصاف بلوچستان کے صدر ہیں اور بلوچستان اسمبلی کے رکن بھی ہیں جبکہ دوزار اٹھارک الیکشن میں قوم اسمبلی کے حلقے سے یار محمد رند کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا یار محمد رند کی اہلیہ آئیلہ ملک بھی ایم میں نے رہ چکی ہیں یہ ہیں راو سکندر حیات میر زفرالہ خان جمالی کی کابینہ کے وفاقی وزیر دفاع اوکارا سے تعلق رکھنے والے راو سکندر طویل عرصے تک پاکستان پیپلز پارٹی اور محترمہ بینظیر بھٹو کے جان عصار ساتھی رہے بعد میں پاکستان مسمبلی قائد آزم سے منسلک ہوئے جبکہ اس وقت راو سکندر کے سائب زادے پاکستان طریق انصاف کا حصہ ہیں یہ ہیں نوریز شکور خان میر زفرالہ خان جمالی کی کابینہ کے وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم اور مادنی وسائل ساہیوال سے تعلق رکھنے والے نوریز شکور اس وقت پاکستان طریق انصاف کا حصہ ہے جبکہ 2018 کے الیکشن میں انہیں مسلملک نواز کے سید عمران شاہ کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ایم میں نے بھی نہ بن سکے یہ ہیں غوث بکش مہر میر زفرالہ خان جمالی کی کابینہ کے وفاقی وزیر برائے ریلوے شکار پور سے تعلق رکھنے والے غوث بکش مہر اس وقت گرینڈ ڈیموکریٹر کالائنس کی جانب سے قوم اسمبلی کے رکن بھی ہیں یہ ہیں محمد ناصر خان میر زفرالہ خان جمالی کی کابینہ کے وفاقی وزیر صحت ناصر خان 2002 کے الیکشن میں مسلم لیگ قائد عظم کے ٹکٹ پر ایم اینے منتقب ہوئے تھے ناصر خان اس سے پہلے 1988 میں صوبہ پنجاب کے صوبائی وزیر صحت بھی رہ چکے ہیں یہ ہیں میاں عبدستار لالکہ میر زفرالہ خان جمالی کی کابینہ کے وفاقی وزیر برائے لیبر اور افرادی قوت زلہ بہاول نگر سے تعلق رکھنے والے میاں عبدستار لالکہ کے صاحب زادے عالمداد لالکہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے قوم اسمبلی کے رکن ہیں یہ ہیں سید صفوان اللہ میر زفرالہ خان جمالی کی کابینہ کے وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس سید صفوان اللہ کا تعلق متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ تھا دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں ہم خیال لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر فیس بک و ویڈس ایپ کے اوپر اس کو شیئر لازم کریں انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر